اسلام علیکم ورحمت اسلام علیکم تو سمولز کچن آج ہم بنائیں گی زبردستی ریمیڈی جو نہ صرف ہماری میموری کے لیے برین کے لیے بہت اچھی ہے جو ہمارے مائن کو شارپ کرے گی اور چیزیں جو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہمیں یاد رکھنے مدد دے گی خاص کر یہ بچوں کے لیے تو بہت اچھی ہے بسم اللہ الرحمنی مدانا شروع کرتے ہیں جس کے لیے میں نے 250 گرام بادام لے لی ہیں 250 گرام خلوٹہ میرے پاس دیکھیں اس کے برین کے لیے بہت اچھا ہے اس کی شیپ بلکل برین کی طرح ہی ہے اور اس کے علاوہ سونف لیے میں نے سب چیزیں میں نے ہم وزن لے لی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا تھی پلوز اب تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے چارے مگز لے لی ہیں اس کے علاوہ اس میں میں مصری اور دکھنی مرچ بھی شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 50 گرام ساری چیزیں ہیں تو دکھنی مرچ آپ تیس گرام لیں گے زیادہ نہیں ڈال نہیں ہے آپ نے بس ان سم چیزوں کو پیچھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں خروٹ کو پیچھ لوں گی اور میں سب کے اندرے سونف شامل کروں گی اور ٹھوٹھوڑی دکھنی مرچ تاکہ اس میں محصر ہوتا ہے پسنے میں آسانی ہو جائے ساری چیزیں میں نے پیچھ لی ہیں اچھا جن میں مانسٹر تھا اس میں میں تھوڑی سونف اور دکھنی مرچ بھی ڈال دیئے اس میں زیادہ مانسٹر تھا اس میں میں نے سونف اور دکھنی مرچ ڈال لی ہیں اس ساری چیزیں ہماری پیچھ چکی ہیں ہمیں کو مکس کریں گے اچھا کون سا کچھن ہے ماما کا تمبل کٹن کون سا کچھن تمبل کٹن تو آپ میری ہیلپ کر رہے ہو آپ کا نام کیا ہے تمبل کٹن عبدالواسنی عبدالواسے آپ کا نام عبدالواسے ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے جو ہم نے پیچھ لی تھی تاکہ میں نے یہ برطن لیا تاکہ چیزیں مکس کرنے میں آسانی ہو جائیں مصری ہمیں سب سے پہلے شامل کر رہی ہوں تاکہ اس کا فلیور اچھا سا جائے کیونکہ بچوں نے کھانی ہے تو بچوں کو روڑی مٹھاس کا لیول اچھا ہونا چاہیے سب چیزیں مکس کر لیں گے تو یہ آپ اس کو سبہ نہار مو بھی لے سکتے ہیں یا رات میں دودھ میں ڈال کے بھی لے سکتے ہیں آپ ٹی سپون ایک ٹی سپون یہ آپ کی مرضی ہے جو بچے دودھ پینا پسند نہیں کرتے وہ بھی اس کو لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ یا یوں بھی آپ کھا لیتے ہیں اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے تو یہ ہمارے برین کو پاور دینے کے لیے اور ہماری بیمورگی شارپ کرنے کے لیے بہت اچھی ریمیڈی ہے جو بہت پرانی ہیں جو ہماری نانیاں دادیوں نے بنائی ہوئے تو آج میں اپنے چینل بس کو شیئر کرتی اس لیے یہ ہے ایک تو ونٹر شروع ہو گیا اور ہمیں سب چیزیں اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں چاہیئیں جو جو ہمیں جو ہم گرمی میں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہماری ڈائیٹ کا حصہ بنیں گی تو ہمارے برین کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور اس کو آپ اپنی ڈائیٹ میں رکھیں کی ریزلٹ بہت اچھا ہے بہت ہی زبردست ہے تقریباً اور اور آپ کی ہیلت کے لیے بہت اچھی ہے تو ہماری جو یہ گرمی ڈیٹی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا